موسیقی پی ایم نریندر موڈی کو دھنیواد بھی دیا ہے اور ساتھ میں ایک مانگ بھی کیے کہ پروازتی راستانیوں کی سنکیہ اتنی زیادہ ہے کہ انہیں بسوں سے لانا سنباؤ نہیں ہے کیونکہ تمیلہ داسام اور ہدراباد جیسے بڑے دور کے سہر جو ہیں وہاں سے بسوں سے لائے جانا سنباؤ نہیں ہے ایسے میں ویسیس ٹرین بھی چلائی جانے چاہیے اب تک سات لاکھ سے زیادہ لوگ ریشٹریشن کرا چکے ہیں اور لاکھوں لوگ ایسے ہیں جن کو ریشٹریشن کے بارے میں جان کر ہی نہیں ہے تو لگ بگ دس سے پندرہ لاکھ ایسے لوگ ہوں گے جنہوں راجستان آنا جاتے ہیں اور تین چار لاکھ ایسے بھی شرمک ہوں گے جو دوسرے پردیسوں میں راجستان سے باہر جانا چاہتے ہیں تمام لوگوں کے لیے راہت کی خبر ہے پردیس سرکار کے جو پریاس ہے وہ واقعی میں رنگ لائے مکہ بندری جی اس کے لیے دھنیواد کے پاتر ہے سرکار بھی دھنیواد کی پاتر ہے کہ انہوں نے کم سے کم سلوگ ناؤن کے بیچ میں جو ہے کوسس کی سننے کی اور جنتہ کی سننی سرمکوں کی گھر واپسی ہوگی لیکن اس کے لیے بہت ساری سمجھائیں ابھی سرمکوں کے سامنے ہیں جن کا سامنہ ان کو کرنا پڑے گا انہی تمام باتوں پر چرچہ کے لیے میرے ساتھ جوٹ رہا ہے ہمارے چینل ہے لوڑا جی آپ کا بہت بہت سواغت ہے سر کس طرح سے دیکھتے ہیں کیونکہ آپ نے سب سے پہلے اس وشے کو اٹھایا تھا مکہ مندر جی کی پریس وارتہ میں بھی اس وشے کو اٹھایا تھا کہ پرواسی سرمکوں کو راجستان لانا ان کی گھر واپسی ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ دیش کی تمام شہروں میں لوگ اٹکے پڑے ہیں پسے پڑے ہیں دیش کا کوئی کونہ ایسا نہیں ہے جہاں راجستانی بہت بڑی سنکیہ میں موجود نہ ہو آپ بیہار چلے جائیں اسم چلے جائیں بنگال چلے جائیں ہیدر آباد چلے جائیں پڑی چری چلے جائیں بینگلورو چلے جائیں چننگ چلے جائیں پونے مہاراست میں احمد آباد سورت ہر جگہ نرمان کاری میں لگے ہوئے سرمک آدھیکان شاپ کو میں گیا ہوں بورے دیش میں روانہ کو الگ بات ہے راجستان کے مزدور اور راجستان کے ادیوک پتیوں میں ایک سامنجشی تھا مزدوروں کو بھروسطہ تھا کہ ہمارا کھانا ہمارا رہنا نرابت چلے گا لیکن کتے دن اکیس دن پھر اس کے بعد پھر واپس اور اب لگ رہا ہے پھر واپس جی بلکلی محمی میر دلی میں ویدھون جا گا لگ رہا ہے پھر واپس تو ایک ایوشواس پرنب گیا ہے کہ ہم جہاں پھر رہ رہے ہیں وہاں پتہ نہیں کس دن کام ملے گا کس دن اسیتیاں سامنے ہوں گی کس دن ہم اپنے گھر میں رہ پائیں گے کس دن جا کر کام کر پائیں گے کس دن روزی روٹی کما سکیں گے اس لیے سب اپنے گھر آنا چاہتے ہیں کہ کاکا کے بابا کے ماما کے چاچا کے پاس آکے دادا کے پاس آکے ایک ان کی چھتر جائے میں سرکشت ہو جائیں ایک انچار ڈر بھی ان کو ہے انچار ڈر ہے انجانہ ڈر ہے پتہ نہیں کل کیا ہو کورونا وائرس ہیسی بیماری اس کا پتہ نہیں کس دن انت ہوگا نو بڑی نوچ اس لیے اس آشنکہ سے گرست لوگ واپس آنا چاہتے ہیں من میں بھروسہ ہوتا ہے کہ ہماری ماتربومی ہماری جننی جنبومی ہمارا گام اپنے آنچل میں ہمیں سمیٹ لے گا ہمارے آسو پہنچے گا ہمیں اپنی کو جگہ دے گا اس لیے مزدور کیسی بری پستیدی ہوگی اپنے گام اپنے مزدوروں کو واپنے بھرانے میں چھاتروں کو بجوائے آپ دیکھیں ایک ادھار نیتیش کو مار کا وہ تیار ہی نہیں ہو رہے بیہار کی چھاتروں کو لینے وہ تیار نہیں ہو رہے اپنے مزدوروں کو واپنے بھرانے میں کوئی انرکتی نہیں ہے ان کو اپنے آنکے لوگوں سے وہ بہانہ بناتے ہیں گرہ منترہ لے نیم بنا رکھا ہے کانون بنا رکھا ہے کانون بنا رکھا ہے ان کو در ہے کہ سرمیک ان کے اسٹریٹ میں واپس نہیں چلے جائے تو میں روزہ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارے مکھے منتری نے ہماری راجے سرکار نے یہ سمویدن شیلتہ دکھائی کہ جو جو کی سن آف دی سوئل ہے ہماری یہاں کی کا دھرتی پتر ہے وہ واپس اگر آنا چاہتا ہے چاہے ایک بار ہی آنا چاہتا ہے یا ہمیشہ اگر لٹنا چاہتا ہے وہ الگ بات ہے آگے دیکھی جائیے پر ایک بار آکے وہ اپنے گاہ میں اپنی ماتھی کے آنچل میں آکر اپنا آسو پہنچ لے اپنا دخرا رولے اپنے گھروانوں سے گلے ملے بات کر لے گلے ملے مطلب وہ ڈسٹینس دو رہے سوچل جی بلکل مطلب بھاونات پر اس سے ملے کہیں کہیں اس کی بھاونا ہے اسی کو آنا چاہتا ہے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے پتنیاں ہیں گروتی محلائے ہیں تو اس لیے ان کو لانا اور ان کو لا کر کے اپنے گاؤں تک پہنچانا ایک بہت بڑی چنوٹی تھی اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس پورے دور میں راجستان کی سرکار دو قدم آگے رہی ہمیشہ لوگ ڈاؤن بھی سب سے پہل انہوں نے کی سب سے پہلے ہر چیز میں پہل کی ہر چیز میں راجستان کی جو سوچ تھی وہ آگے چلی اور یہاں بھی نوڈل افسر نیوک کرنے کے لئے اب گریہ بہت زیادہ انہوں نے آگرہ کیا بہت بار کہا اور اس اجازت کو ملنے کے بعد اب انہوں نے ریل چلانے کی بات کی ہے اس لیے کہ یہ پریکٹیکل بات ہے ہم نے ریجیسٹریشن کر لیا ہے دوسرے سٹیٹ نے نوڈل افسر نیوک کر رکھے تھے انہوں نے ریجیسٹریشن کر رکھا تھا ہم تیاری میں تھی ایک دن ہمیں لانا ہے تو ہم نے سات لاکھ لوگوں کا ریجیسٹریشن آج تک کر چکے ہیں اور بہت سے لوگ کیسے ہیں جن کو پتہ نہیں ریجیسٹریشن کیسے ہوتا ہے کیا ہوتا ہے تو نوڈل افسر بھی جائیں گے کونٹیک کریں گے راجستان سرکار کی بڑی خوبی میں اس بارے میں کہنا چاہتا ہوں کی راجستان کیڈر کے وہ آئی ایس آئی پی ایس جو اوڈیسا سے بیلونگ کرتے تھے ان کو اوڈیسا کے نوڈل افسر بنایا ہے اور جو جس اسٹریٹ کا تھا تاکہ وہ لوکل بہشا کو سمجھ سکے ہیں وہاں کی سرکار سے باعت کر سکے تو یہ بہت ایک سائنٹیفک طریقہ تھا مینجمنٹ کا وہ اپنایا گیا اور اس کے بعد میں ہم سات لاکھ لوگوں کو لانے کو تیار ہیں اور جب وہ آئیں گے تو ہو سکتا ہے ان کو دو وقت کا کھانا بھی دینا پڑے ہو سکتا ہم سب کا سواسٹ کرنا پڑے اس کی تیاری راجستان سرکار نے کر رکھی ہے صرف بات اتنی سی ہے کی مکھے اندر کا ریلیں چلاو ریل اس لئے چلاو لگن لوگوں کو اندر سا اس بات کا کیا ریل چلاتے ہیں ٹرین چلائی جاتی ہے تو کہیں کہیں یہ جو ہے اب تک جو محنت کی ہے ساری سوسل ڈسٹنسنگ کی اور تمام چیزوں کی ٹرین میں پھر انہی لوگوں کو اسی طرح بیٹھایا جائے کہ ایک برت پر ایک آدمی بیٹھے گا یہ ایک برت پر دو آدمی بیٹھیں گے دور دور تین تین فٹ دور تو وہ کرنی پڑے گی سات لاک آدمیوں کو بسوں سے نہیں لیا سکتے ہیں بسوں کو لاؤگے تو سوسل چنہی سے یہاں کیسے لاؤگے بینگلور سے یہاں کیسے لاؤگے تو اس لئے آپ کو ultimative ریل پر جانا پڑے اس option پر پر ریلیں ڈیڈیکیٹڈ ہو چنہی سے جیپور جیپور آ جائے یا کوٹا آ جائے ایک جگہ ایک پوائنٹ سینٹرل پوائنٹ میں آ جائے وہیں سے پھر بسوں بیٹھے جائیں لوگ آئیڈنٹی فائی کریں بیچ میں کا استعمال نہیں ہو اور سواری بٹھا سب بیوستہ اندر ہو یہاں صرف وہاں سے بیٹھیں یہاں اتریں اترتے ان کا ٹیسٹ ہو قوارنٹین کرنا ہو تو قوارنٹین کیا جائے اور گاؤں میں بھیجنا کاؤں بھیجنا ہے جو بھی سرکار پلیسی منایا لیکن یوجنابت طریقے سے نہیں کیا تو میس ہو جائے گا یوجنابت طریقے سے نہیں کیا تو بھگدر مجھ جائے گی یوجنابت طریقے سے نہیں کیا گیا تو بیڑ تنتر اپنا اسطحان گرینڈ کر لے گا اس لیے یہ احتیاط بہت ضروری ہے کہ اندر سرکار راجی سرکار مل کر موڈریٹیز تیہ کریں کیسے اٹھائیں گے کیسے بیٹھائیں گے کیسے لائیں گے کیسے ان کو گھر بھیجیں گے تب کھائیں گے کیسے کھائیں گے پانی پییں گے سب چیز تیہ کرنی پڑے گی پڑوسی راجیوں میں تو سرکار نے بھیجناب شروع کر دیا بسوں کے مادنوں سے مردی یہاں سے ہم نے بھیجیں ان کے سمیق بھیجیں تو ایسا جو آس پاس کے پڑوسی سٹیٹس ہے وہاں تو سیت بسوں سے شہوا سل ہو جائے گی لیکن دورست جو نہیں آپ جندور بھیج سکتے ہو لیکن کلکتہ تھوڑی بھیج سکتے ہو لیکن دورست والے علاقوں کے لئے اس کو سرکتے ہو گواٹی کیسے بھیج تو گواٹی چھاترہ کو بھیجا وہ بسیں آری تھی ان میں آگئے سترہ بسوں میں لوگ بھرکے کتنی آ جائیں گی سترہ بسوں میں وہاں ہزاروں کی سنکھیام مزدور ہیں اور گواٹی میں نہیں صرف ڈیبورگڑ میں جو رہاٹ میں دارچلنگ میں ہر شہر میں ہر شہر میں فہلے میں رائیستانی مزدور اور جہاں رائیستانی ادھیمی ہے بیلڈر ہے وہ یہاں سے مزدور لے کے گیا ہے ان پہ بھروسہ کرتا ہو تو ممبئی میں ہے ممبئی ہوت ایڈیا وہاں سے بلاو گے تو آپ کو سکرننگ کرنی پڑے کی کارنٹائنگ کرنا پڑے گا ایسے آپ ممبئی سے مزدور آئے اور رائیستان میں آپ کے گاؤں میں گز جائے اور سنکرمیت کر ڈالے پورے گاؤں کو یہ بھی دودھاری تلوار ہے دودھاری تلوار بھی چلنا پڑے گا سرکار کو سر ایک طرف تو جو ہے فیکٹری یہاں چالو ہو رہی ہے موڈیفائیڈ لوکڈاؤن کے تحت رائیستان میں سوال آپ سرمیکوں کو کام ملا ہے بہت ساری فیکٹری چالو ہو گئی ہے اور ایک طرف کچھ لوگ جو ہے بلکل تھان کے بیٹھے ہیں جیسا کہ آپ نے کہا کہ لوگوں کی بھاؤنا لوگوں میں کہیں گے انچہا ڈر بس گیا ہے وہ چاہتے ہیں کسی بھی طرح اپنوں کے بیچ پہنچیں اپنوں کے ساتھ رہیں چاہے وہ دو مہنے بعد واپس ریٹرن ہو جائے لیکن پہلی ان کی پراتمیتہ بھی اپنے گھر جانے کی ہے تو ایسے میں جو فیکٹری چالو ہوگی پھر وہاں میں سرمیک کہاں سے آئیں گے کیسے ویوستہ ہو پائے گی کیونکہ عرص ویوستہ کو پتریبا لانا بھی بہت چاہتے ہیں آپ کو ایک بلکل نئے پریزیس کی طرف لے چلتا ہوں جی بلکل نئے پریزیس کی طرف لے چلتا ہوں آپ اس بات کی کلبنا کیجئے بیہار کا مذہور بیہار لوڑ جائے اس کو وہی کام مل جائے جی آپ کچھ کہہ رہے تھے کہ میں نے کہا کہ فیکٹریان چالو ہو رہی ہے تو پھر سرمیکوں کی پورتی کیسے ہوگی کیونکہ لوگوں میں ڈر بھی ہے اس لئے وہ جانا چاہتے ہیں جیسے جو کام کر رہے ہیں شاید ہو سکتا وہ ہی چھوڑ کے بھاگ جائیں میں آپ کو ایک نئے پریزیس کی طرف لے چلتا ہوں جی بلکل جس دن بیہار سے مزدور راجستان آیا بیس سال پہلے پنہلہ سال پہلے بیہار میں پوٹینشل نہیں تھا اپنے مزدوروں کو کھپانے کا نہ سرکاری پیسہ لگ رہا تھا نہ کام ہو رہے تھے نہ پول بن رہے تھے اور جس دن راجستان سے مزدور گئے وہاں راجستان میں کم ہی تھی اس دن راجستان میں انویسسمنٹ نہیں ہو رہا تھا بیزی نہیں تھی پانی نہیں تھا گاؤں میں سڑکیں نہیں تھی اب پریزیس بدل گیا ہے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اب راجستان کا مزدور اگر راجستان آ رہا ہے لوٹ کے تو ففٹی پرسین مزدور راجستان میں سیٹل ہو سکتے ہیں کیونکہ بیہار کے یو پی کے مزدور ان کے لئے جگہ خالی کر کے چلے گئے وہ وہاں سیٹل ہو جائیں گے یا وہاں سے جب تک آئیں گے اس سے پہلے یہ کیپچر کر لے گی جگہ ہے راجستان کے مزدور کے لئے سوڑھ افسر ہے کہ وہ راجستان میں ہی واپس مزدوری کر لے کام کر لے نوکری پرات کر لے اور راجستان کی فیکٹریوں میں راجستان کے نرمان کاریوں میں راجستان کی سڑت نرمان میں بھون نرمان میں وہ بھاگی دار بن جائے تو اس کو واپر ممبر جانے کی جارت نہیں سورج جانے کی جارت نہیں تو ٹرانسفورمیشن آف لیبر بھی ہو سکتا یہ یہ نئی بات کہہ رہا ہوں میں آپ کو جو جو اس دیش میں بھی کسی نے سوچی نہیں ہوگی شاید کہ اس جریعے ایک ٹرانسفورمیشن آف لیبر ہو جائے ٹرانسفر ہو جائے کی بیہار کا مزدور بیہار میں جا کے لگ جائے اس سے راجستان چھوڑ جائے راجستان کا مزدور اس سے بمبی چھوڑ جائے وہ راجستان میں آ کے لگ جائے کام پر ایک بار جس دن وہ چھوڑ کے گیا تھا ویسا راجستان اب جہانی راجستان اب بہت پرکتی شیل ہے بہت انویسمنٹ ہے یہاں پہ اور سنبھاونہ ہے دوسرا میں اس موقع پر یہ بات چننیت کرنا چاہتا ہوں رکھانکیت کرنا چاہتا ہوں کہ صرف مزدور ہی نہیں جو پرواسی ویاپاری ہے راجستان کا چاہے وہ کولکتہ میں ہیں چاہے وہ دارجلنگ میں ہیں چاہے وہ چننی میں ہیں چاہے بینگلور میں ہیں صورت میں ہر جگہ پڑڑی چیری میں سب جگہ اس کا پیسہ لگا ہوا ہے اور اس مہاماری نے لوگوں کو بتا دیا کہ اپنے پرائے کیا ہوتے ہیں جی بلکل اپنی دھرتی پر ہونے میں حوصلہ الگ ہوتا آدمی میں جی مجھے لگتا ہے کہ بڑی سنکھیا میں راجستان کے ادیمی اگر راجستان میں بزنس کے چانسز ملے ان کو اگر انویسمنٹ کی ان کو اپورچنٹی دکھی تو بڑی سنکھیا میں گوہاتی سے ڈیبروگر سے کولکتا سے داردیلنگ سے جگہ جگہ سے لوگ یہاں آکے پیسہ لگائیں گے آپ کو لگتا ہے سرکار کو بھی ایسے کچھ نتی بنانی چاہیے میں بات یہی کہنے جا رہا ہوں کہ دیکھیں ہر برائی میں اچھا ہی چھپی ہوتی ہے کورونا وائرس بہت برا بہت برا کر دیا اس نے کر رہا ہے ایشور ایسی ویبدا کبھی نہ لائے مانو سبیتہ پر مانو جاتی پر پرنتو اس نے جو اپنے پرائے کا بھید کیا جو ساماجکتہ نئے سیرے سے ڈیولپ کی نئی پریبھاشائیں وکشت کی اپنے پرائے کی اس میں مجھے لگتا ہے کہ مدیم درجے ایک مجھولے درجے کے جو جن کا انویسمنٹ بہت زیادہ نہیں ہے اور یہاں آکر بھی بزنس کر سکتے ہیں وہ بہت سارے لوگ شفٹ ہوں گے اگلے چھے مہینے میں راہستان اور راہستان جو لوگ شفٹ ہوں گے وہ ان لوگوں کو اپورشنٹ دیں گے جو کہ راہستان مدور شفٹ ہوئے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ یہ ایک فیکٹری جو میں جانتا ہوں ایک ایک سمیرپور کے ہے حنمان بھاٹی جی فیکٹری ان کی ممبئی میں ہے بناتے ہیں ریڈی میٹ گارمنٹ ہو سکتا ہے ان کی مدور بھی آ جائے ہو سکتا ہے ان کی بڑی چیز نہیں ہے کہ وہ یہ شفٹ نہ ہو سکے جی بالکل ایسے بہت سارے ایسے بہت سارے ادیمی ہیں جو اس سے پرو سکتا ہے ان کے مدور بھی وہی اور کیونکہ وہ یہی سے لے گئے ہیں اپنے گاؤں سے مدور اور ان کی فیکٹری بھی وہی تو یہ اپورچنٹی بن سکتی ہے راجستان میں نئے سیرے سے انویسٹمنٹ کی کہ وہ ادیوک پتی مالک بھی آ جائے اور وہ مدور بھی آ جائے اگر بشرت راجستان سرکار اوپن ونڈو سنگل ونڈو سسٹم سے لوگوں کو اپورچنٹی دے انویسٹمنٹ کی زمین کی بیزدی کے کنیکشن کی پانی کے کنیکشن کی جو اس ضروری سویدہ ہیں ان کے لیے دروازے کھول دے کورونا سے مکت ہونے کے بعد تو بے تہاشا راجستان میں انویسٹمنٹ آئے گا خود راجستان کے درتی پوتر واپس راجستان لوٹنا چاہیں گے یہاں جیسی عدیو کی کھانتی نہیں یہاں جیسی سنسکتی نہیں مٹھاس نہیں سب کو یہاں کے گیور گیت گنگور سب یاد آتے ہیں وہاں بیٹھ کے وہاں بھی مناتے ہیں وہ تو وہ اپنی درتی پہ آتے کریں گے اگر یہاں پر بزنس اپورنشری دو جون کی روٹی وہ چٹھی آئیے گانے میں بتا نا کہ یہاں پر بھی یہ روٹی تو اب یہاں پر بھی روٹی ہے آجاد لوٹ کے تو ہم یہ ایک آوان کر سکتے ہیں ان نئی پریشتیوں میں بہت سارے بزنس میں ریلیں چلیں گی ہوئی جات چلیں گے تب لوٹیں گے ایک بار سارے لوٹیں گے اپنے اپنے گاؤں اپنے اپنے پریوار جنوں کا آج جانے تون ہی جو انڈسٹریز یہاں پہلے سے چل رہی ہے جن میں مزدور جا چکے ہیں سرمک جا چکے ہیں وہ لوگ بھی جو نئے لوگ جو آ رہے ہیں ان کو افسر دے کام کرنے گا جگہ کھالی کر گئے جگہ کھالی کر گئے ان کو فیکٹری چلانے ضروری ہے اور وہ لوگ اگر جگہ نکالیں گے ان کو روزگار دیں گے تو ایسا کوئی بھی نہیں کہ گھر چھوٹ کے جانا چاہے گا سب آدمی چاہتا کہ اس کو مزدوری برابر ملے پروپر ملے اس کے گھاؤں میں ملے اس سے بڑی افسر کیا ہوگا آج بھی لوگ بمبئی کلکتہ کہیں چلے گئے شادی بیعہ کرنے ہی آتے ہیں تیز تیہور منانے آتے ہیں تیز تیہور منانے آتے ہیں ہولی دیوالی منانے آتے ہیں تو اس لیے ہمیں جو یہ تانسفورمیشن ہو رہا ہے جو تانسفر آف مین پاور ہو رہا ہے اس کو تانسفر آف انویسمنٹ میں بدلنا چاہیے آگے چل کے اور تانسفر آف انویسمنٹ اور تانسفر آف مین پاور کا اگر کوئی سریعکت کوئی یوگدان ہو سکتا ہے تو ایک نیا راجستان بن سکتا ہے سرکار کو ایک نیا راجستان مشن بنانا چاہیے میں تو اس افسر بھی کہنا چاہتا ہوں کرونا سے مکتو کی بات سرکار باقاعدہ صرف سرکاری افسروں کی نہیں جو لوگ ادیمی بھی ہیں اور جو لوگ ویجن رکھتے ہیں انیشیٹیو رکھتے ہیں سوچ رکھتے ہیں پرواب رکھتے ہیں ان کی ایک مشن مشنری ایک گروپ بنان چاہیے نیا راجستان مشن اور نیا راجستان مشن میں جھڑ جائے سرکار تو روپہ بنیان کلکتہ میں بن دی سیکر میں بن سکتی سیکر کے وہ جی بلکل کیوں نہیں سیکر میں بن سکتی روپہ بنیان لکس کو جی کس کا ہے توڈی کا وہ شیخہ وٹی کے کوکس بنیان کس کا ہے وہ بھی شیخہ وٹی کے بڑے بڑے برانڈ دنیا میں ہندوستان میں امامی کس کا ہے وہ راجستان کی اگروال جی تو یہ سارے سیلو کس کا ہے راجستانیوں کا لیکن ابھی تھی سب سے بڑی چنو تھی ان کو لانے کی ہے نہیں میں بتا بتا رہا ہوں آپ کی اگر اگلے ایک سال ایک سال میں آپ یہ مشن منا کے چلو گے کرونا سے مکتی کے بعد کیونکہ جو تانڈا کرونا نے ممبئی میں دکھایا دلی میں دکھایا اس تانڈا سے وہاں پہ ادیوپتی بھی گھبرا گئے راجستان کے چارٹیڈ اکاؤنٹ ریگولیٹ کرتے تو وہ جو چارٹیڈ اکاؤنٹ ہے وہ سب بزنس شفٹ ہوگا چارٹیڈ اکاؤنٹ شفٹ ہوگا راجستان نیا روپ لے سکتا ہے میں اس موقع پر حالانکہ بہت عجیب لگے گی بات کی کورونا سے لوگ مر رہے ہیں کورونا سے لوگ سنکرمیت ہو رہے ہیں اس وقت ایسے آش آباد کو لے کر میں کھڑا ہوں جس کی کوئی کلگنا نہیں کر سکتا لیکن میں دیکھ پا رہا ہوں اگر کورونا سے مقتی کسی دن ہوئی تو راجستان کا پرواسی مزدور راجستان کے مدیم درجے کے نوکری پیشہ لوگ راجستان کے اچھ اس طرقے ادیوک پتی اور ویوسائی ایک بار آکر واپس راجستان دیکھیں گے اپنی دھرتی کو چھوئیں گے پرنام کریں گے اس دن اگر ہم نے انہیں جھلک دکھا دی اپورچی دکھا دی یہاں آپ نویش کر سکتے ہو یہاں آپ کو مزدور مل رہا ہے آپ کا مزدور یہاں آگیا ہے آپ کو بیزی مل رہی ہے آپ کو جمین مل رہی ہے آپ کو پانی مل رہا ہے اور اوپن نے اس کے ساتھ سرکار آئی تو یہ کرونا وائرس سے مقتی کے بعد ایک نیا ادھیا ہے راجستان کے وکاس میں جڑ سکتا ہے میں وہاں تک دیکھ پا رہا ہوں اور ہو سکتا ہے مکہ منتری ہمارے بہت بھی وزنری ہیں بہت آگے کی سوچ کے ساتھ انہوں نے کام کیا ہے کورونا سے لڑائی میں جس کا پورا دنیا پورا دیش لوہا مان رہا ہے ہر بات جو وہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں یا کہتے ہیں وہ دس پاس دن پندہ دن بعد کے ان سرکار اور دوسرے راجے اسے مان لیتے ہیں اس لیے ایک امید کی کرن اس دور میں بھی ہے بادل گھنے ہیں سنکٹ کے بادل ہیں اندھیرہ چھایا ہے لیکن بجلی چمک رہی ہے اس بجلی میں آشا کی کرن دکھائی دے رہی ہے لیکن آپ کو رہتا بڑی چنوٹی ہے بہت بڑی چنوٹی سرکار آسان نہیں لانا سات لاغ نہیں تس ایک لاغ لوگوں ہوں گے اور مزدور کے علاوہ پھر ویاپاری ہوں گے پھر دوسرے لوگوں ہوں گے اومر پڑھیں گے سب ان کو بھی ایک انوشواشن کا پریشے دینا پڑے رہستان لوٹنے میں ملڈاک کے ایسا نہیں ہوں کی محس ہو جائے اور محس میں وہ اپنے رہستان کو سنکرمیت کر دیں ہم بہت اچھی ستھی میں چار راجزوں میں چوتھا پانچھے نمبر میں ہم ابھی ممبئی دلی مہاراست دلی گجرات ان کے بعد ہمارا نمبر ہے لیکن بہت اچھا کنٹرول کیا ہم نے ہماری پوپوریشن کے حساب سے لیکن ایسا نہیں ہوں کی ہم پرواسیوں کو لانے کے لیے اپنی بھاوکتہ دکھائیں اور وہ ایسی اُس سرنکلتہ دکھا دیں جس کی ویسے سیچویشن کنٹرول سے باہر ہو جائے اور جو کچھ ہم نے اب تک بڑت حاصل کی ہے روز کورونا سے لڑنے میں وہ بڑت ہمارے آج سے نکل جائے quarantine centers میں بھی کافی سویدھائیں کرنے کی اوشکتہ پڑے گی کیونکہ اتنی بڑی سنکیہ میں جب سرمک آیا گا تو ان کو رکھنا بھی پڑے گا بہت لیکن ایک لاکھ بیٹ کہہ رہے ہیں انجام کر رہا ہے انہوں نے پہلے ایک لاکھ آیا گی سوشی انہیں ساتھ لانے والے دیار ہیں فیجز میں لانا پڑے گا اور فیجز میں لانے میں ان کی اُتاولی کو کنٹرول کرنا پڑے گا ان کی اُتاولی بہت کو پوری رن نیتی کے تحت کام کرنا پڑے گا کیونکہ ایک ساتھ سب کو لانا بھی کہیں کہیں خطری کی گھنٹی بڑھ سکتی ہے کیونکہ جس طرح ایک سے لوگ سنکرمیت ہو رہے ہیں ایک دوسرے ملنے کے کاران تو جب اتنی بڑی سنکیہ میں لوگ آئیں گے پورے دیش پر کے کونے کونے سے تو سنکرمن کی جو ہے سنبھاؤنا ہے بہت جیادہ بڑھ جاتی ہے ایسے میں سرکار کو بہت سوچ سمجھگر قدم اٹھانا پڑے گا ساری بیوستان درست کرنے پڑے گی اور اس کورونا سنکرمن کے بیچ جو آپ نے بتایا ہے واقعے میں نیا راجستان کی سنکلپنا ساکار ہو سکتی ہے مکہ منتری جی کو اور تمام سرکار میں بیٹھے لوگوں کو اس ویسے پر بھی کام کرنا ہوگا کہ جو راجستان میں سرمک آئے ہیں ان کو روجگار کے اوثر ملے جو ادھیم ہی آئے ان کو ادھیم لگانے کا اوثر ملے سنگل وینڈو سسٹم بنے تاکہ وہ لوگ دوبارہ سے راجستان کو چھوڑ کر جانے کی نہیں سوچیں راجستان میں آ کر راجستان میں نویش کریں راجستان میں بسیں کشال راجستان بنائیں تمام باتوں کو آپ نے اس میں بتایا آپ کا بہت بہت دھنے واد مدھاگرہ میں آج کے لئے تازہ ترین خبروں کے دیکھتے رہے مدھاگرہ